ملتوی پی ٹی آئی پر پابندی کے منظوری لی جانا تھی اجلاس میں بانی پی ٹی آئی، سابق صدر آریف الوی، سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چے کے تحت کاروائی کی منظوری بھی متوقع ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ میں آج تیزی کا رجحان کاروبار کے آخواست پر مارکٹ میں سات سو پانچ پوائنٹس کا اضافہ کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس اناسی ہزار کی سطح عبور کر گیا اناسی ہزار دو سو چوالیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوا گزشتہ روز پندرہ سو سے زائد پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ سے تین روزہ دور پر آج چین روانہ ہوں گے ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ پندرہ ارب ڈالر کے توانائی قرض کی ریشیڈیو لنگ پر بات کریں گے چین کے توانائی کے سرکلر ڈیٹ سے مطالق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا چین کے توانائی کے سرکلر ڈیٹ کا حجم تقریباً پانچ سو ارب روپے ہے آئی ایم ایف نے چین کو واجب الادا قرض کی تین سال کے لیے ریشیڈیو لنگی شرط آئید کر رکھی ہے نو مئی کے واقعے کے بعد انتشاری ٹولے نے پروپیگنڈا کیا کہ فوج نے روکا کیوں نہیں منصوبہ سازوں کو ڈھیل دی جائے گی تو فستائیت مزید بڑھے گی اگر کچھ مسئلہ لوگ حجوم میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں روکنا کس کی ذمہ داری ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹینن جرنل احمد چلیف کی راول بینٹی میں ہم پریس کانفرنس بنو واقعے کے تفصیلات اور حقائق بھی میڈیا کے سامنے رکھ دیئے کہا ہمارے آٹھ جوان شہید ہوئے تھے بنو امن مارچ میں کچھ لوگوں نے ریاست اور فوج کے خلاف نارے بازی کی اور پتھراؤ کیا حجوم میں کچھ مسئلہ لوگ شامل تھے وہاں راشن کے ڈپو کو لوٹا گیا دائشت گردوں کی فائرنگ سے کچھ شہری بھی شہید ہوئے خوفی اطلاعات پر اسلام آباد میں پی ٹی آئی سیکرٹیریٹ پر پولیس کا چھاپا چھاپا پی ٹی آئی رہنما رعوف حسن اور کورڈنیٹر احمد وقاز جنجوہ گرفتار دھماکخیز مواد پر آمد وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ریاست مقالف پروپیگنڈے پر ملوث ہے معاملے پر جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے ترجمان نے بتایا کہ چھاپا پی ٹی آئی کے ڈجیٹل میڈیا ونگ پر اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے نے میانا کمپیوٹر سمیت دیگر سامان زبط شبلی فراس کی مضامت کہا تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرانا تھا وہ قبضے میں لے لیا گیا بیریسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں فارم سیتالیس کی جالی سرکار پی ٹی آئی کی بڑتی مقبولیت سے خوف زدہ ہے ملک کے مختلف مقامات پر بارش موسم حسین ہو گیا لاہور گجرات جہلو مانسیرہ ایپٹ آباد سیالکوٹر مزفر آباد میں گرد چمک کے ساتھ بادل برزے گرمی کا سوٹ ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب خیبر پکتون خاص انبلوچستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی بارش متوقع ہے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا کچھا سیاہوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت کراچی میں بھی ہلکی بارش حبس پر قرار محکمہ موسمیات نے شہر میں آج بھی بارش کا امکان ظاہر کیا